السلام علیکم جناب کیا حال ہیں میں آج سے اپنا خیصور ویلاغز کے نام سے اپنا ایک ویلاغنگ چینل اوپن کرنے لگا ہوں تو میں نے کہا چلو سٹارٹ اپنی ویڈیو سے کر لیتا ہوں یہ جی میرا گاؤں ہے کڑی خیصور یونین کون سال ہے یہاں کی میرا علاقہ ہے بڑا تو یہاں سے میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں اپنی ویڈیوز کو پیچھے میرا گھر تھا جی درست میں نکل رہا ہوں میرا گاؤں ہے جی یہ گاؤں کی جو گلی ہے ہمارے گاؤں کا نام دوری شہل ہے وہاں سے مزی شہل سٹارٹ ہوگا وہاں اس گھر سے یہ سامنے ملے دو گھروں سے یہ دوری شہل ہے سارا سامنے لٹی کی دوگان ہے لٹی نام ہے اس کا مشور معروف دکاندار ہے اور یہ ہمارے گاؤں کا ملنگ ہے بڑا ہڈ حرام ملنگ ہے ملنگ آل دے ٹھیک بہت ہے تیری ویڈیو بڑھندہ پی ہے ملنگ تیری ویڈیو بڑھندہ پی ہے کوئی نہیں ویڈیو ہے ملنگ تیری ویڈیو بڑھندہ پی تیری شہر دی یہ جی اپنے گاؤں کھیتوں کی طرف جا رہا ہوں اپنے گاؤں کے سامنے کھیت ہیں یہ گاؤں ہے میرا یہ گاؤں کے آگے جو ہے نا اس طرف آبادی کم ہے یہاں کھیت ہیں زیادہ در تو میرا آج تھا دل کے چلو پہلے پہلے میں گاؤں کے کھیتوں کی ویڈیو بناوں گا یہاں سے پیچھے سارا یہ آبادی ہے اور اس طرف لوگوں کی کھیتی بڑی کے سارے کے سارے معاملات ادھری ہوتے ہیں میرا گاؤں زلہ ڈی آئی خان ہے کے پی کے پراوینس ہے میرا پاکستان سے یہ کافی سرسپ علاقہ ہے اس میں ایک طرف وہ آپ کو دیکھا نظر آئیں گے پہاڑ ہیں وہ یہ خیسور کو خیسور ہے یہ بہت بہت پہاڑی سلسلہ ہے یہ اس طرف یہاں سے آگے اگر دو تین کلومیٹر چلے جاؤں تو پنجاب کے علاقہ سٹارٹ جاتا ہے میاں والی کی تحصیل پپلا وہ سٹارٹ جاتی ہے اور ہمارا جو ہے اس طرف پہاڑ ہیں پہاڑوں سے آگے اس طرف سامنے بھی ایک نہر ہے چھوٹی نہر ہے اور یہاں اس پہاڑ کے جو آگے ہیں ان پہاڑ سے آگے بھی ایک نہر ہے چشمہ رائٹ بینک کے نال جس کو سی آر بی سی کہتے ہیں یہاں پہ چھوٹا نہری نالا سمجھ لیں چھوٹی نہر ہے اس طرف تو لوگوں کا زیادہ دار کھیتی باڑی کا کام ہے چھوٹی چھوٹی تھوڑی زمین ہے لوگوں کی آپ کو دیکھیں خجوروں کا یہاں پہ نظر آرہے ہیں باغ خجوروں کا یہاں پہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے ہم خود جو میرا اپنا بزنس ہے خجور کا ہم لوگ خجور اور چھوڑا بنا کے انڈیا ایکسپورٹ کر دیتے ہیں کمپنیز کو دیتے ہیں کمپنیز کو دیتے ہیں کمپنیز کو دیتے ہیں باقی آپ کو علاقے میں ہر طرف سبزہ نظر آئے گا ہر طرف خجور نظر آئیں گے اور ان خجوروں سے کافی زیادہ ریونیو جنریٹر تھے پاکستان کے لئے یہ بھی اتوائے مہینے بعد یہ خجوروں تیار ہو جائیں گے ابھی یہ کچھے ہیں تو انشاءاللہ یہ مہینے بعد یہ بھی تیار ہو جائیں گے آپ کو سامنے خجوروں کی نظر آ رہی ہے میں وہاں بھی لے کے جاتا ہوں یہ نرسری ہے بڑی اچھی نرسری ہے یہ میرے ایک دوست کی ہے ادھر میرے گاؤں کے انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو اس نرسری کی تقریباً عمر دو سال ہونے والی ہے اور یہ پر جو نرسری کے پودا ہے فی پودا کی قیمت تقریباً یہ تین ہزار پلس ہے یہ ابھی سیزن چل رہے اگر تین مہینے چار مہینے یہ سیزن چلتا رہے گا بلکہ دسمبر تک چلتا رہے گا یعنی سردی آنے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ نرسری ہے اس ہی نرسری کو وہ یہاں سے لے جاتے ہیں اور دوسری جگہیں اس کو بہت دیتے ہیں یہاں پر باغ بنانا آتے ہیں اس کا یہاں پر فاصلہ بہت تھوڑا ہے لیکن جب اس کو ایزے باغ لگائیں گے تو اس کا فاصلہ پڑھایا آ جاتا ہے یہ اکبر خیل کا پریمری سکول ہے یہاں پہ اور وہ سامنے گھر ہیں یہ ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت سر سبز علاقہ میرا گاؤں ہے میرا دوری خیل اس کے علاوہ آپ جدر بھی دیکھیں آپ کو خجور نظر آئیں گے ہر طرف نظر دڑھائیں وہ ہمارے خجور سامنے کھڑے ہیں باقی بھی باغ ہیں دوسری جگہ ہر لوگوں کی تقریب ہر گھر کے اندر جانا خجور ہیں اور یہ وہ خجور ہیں جس کو ڈھیکی خجور کہا جاتا ہے نر خجور ہیں نر سے مراد ہے بڑے سائز کے پاکستان کا سب سے بڑا سائز خجور کا صرف یہی پر ہوتا ہے تو یہ کچھ میں آپ کو دکھا رہا تھا اپنے گاؤں کے بارے میں ابھی تقریباً صبح کے ساڑھے دس بجے ہیں گرمیوں کا تھوڑا موسم ہے ابھی آن ہو گیا ہے آج فس جلائی ہے یہ خجور کا ایک پودہ جو ہے ایک ہزار پیسے لے کر یہ جو خجور ہے یعنی کہ جب اس کا سیزن آتا ہے اب اگست میں اس کی کٹائی شروع ہو جائے گی تو ایک ہزار پیس کی قیمت ہوتی ہے اس کے پھل کی یعنی ہم لوگ اس کے اوپر سے خجور کاٹ کے لے جائیں گے پھر اگلے سال اس کی پھر پرائس لگے گی ہزار یا دو ہزار یا تین ہزار میکسیمم تین ہزار تک جاتی ہے مینیمم ہزار پیس ابھی پاکستان اور انڈیا کہلا ٹھیک نہیں ہے اس وجہ سے تھوڑے سے خجور کی قیمت سے تھوڑی ہوئی ہے درواز یہ ایک ایک خجور کی جو درخت ہے اس کی قیمت تین تین ہزار چار چار ہزار تک چلی جاتی ہے یہ بھوسا ہے جی لوگوں نے یہاں پہ اپنے گندم کی تھریشر وغیرہ لگائی ہے تو یہیں پہ بھوسا انہوں نے یہاں فکس کر لے پھر یہاں سے لے جاتے ہیں ابھی تک بھی ہمارے گاؤں میں کچھی دھوار ہیں لوگوں کی آل دو کے آگل کچھی کرو آج کم ہوگی لیکن حویلیاں بھی بھی کچھی ہیں کمرے تو کچھی آگل کوئی نہیں مناتا مٹی کے لیکن دیکھیں اسی گھر کے بھی حویلی دیکھ کچھی ہے لیکن انٹو سے بناوا ایک پکک مکان ہے یہ وہ سڑک ہے جہاں سے لوگ ڈیلی ہی اپنے خاص کارٹے کے بعد وہ آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی کھوتے رہی نظر آ رہے گی گدہ گاڑی یہاں سے لوگ کٹ کے لے جاتے ہیں وہاں وہ گھروں کو اپنے گھاس پوس یہ گھلی ہے میرے گاؤں کی موسم آج کل تھوڑا خوش گوار ہے دو دن پہلے بارش آئی تھی جیسا کہ میں آپ کو بتاہ رہا تھا کہ ہر گھر کے اندر خجو رہے ہیں پہلے پیچھے لے گھر میں وہ کوئی دکھانا بھول گیا تھا یہاں پہ دیکھیں یہ خجو رہے ہیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ٹیکٹر جا رہی ہے میرے مامو کی دکان ہے ہارڈوئر سٹور ہے تھوڑا سا اور ویو آپ کو دے دوں یہ خیسور ہارڈوئر سٹور ہے خیسور چونکہ میرے چینل کا نام بھی خیسور ویلاگز ہے خیسور ٹیک ہے خیسور ٹی وی ہے یہ مامو کی دکان ہے ہارڈوئر سٹور این کا یہاں پہ سیمنٹ وغیرہ ملتا ہے پائپ سیمنٹس یہ گیس ہے باقی یہ میرے مامو کی جو ہے اس کا گھر ہے اوپر نیتیس کی مارکٹ ہے کیونکہ ابھی تک فیلال فنکشنل ساری نہیں تھوڑی دکانیں کراپ ہی لگی ہیں باقی آپ وہاں دیکھیں آپ کو خجور نظر آئیں گے ہر طرف خجور ہی خجور ہے ہمارے گاؤں مارے علاقے خجور پر جیسے پوری دنیا میں مشہور ہے خیسور ہارڈوئر سٹور دوری خیل یہاں پہ دکان ہے یہ اس کی جوس کی ہے یہ میرے قضر ندیم ہے میرے لئے جوس منا رہے ہیں ان کا موبائلوں کا دکانہ کاروبار بھی یہ دیکھیں جی ابھی تک ان کا کرونا کوئی سیٹ اپ تھوڑا بکھرا پڑا ہے کچھ اور جگہ میں سامان پڑا ہے کوئی یہاں پڑا ہے تو یہ جوس منا رہے ہیں میرے لئے بھرم 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 اب نبیم خان بھرم کی رگڑائی کریں گے بھرم بھرم سنٹھائے شاید 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 اینجا شاید 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 کیا ہے کہ فرحب یہ تیری ویڈیو ایسی پوری دنیا ترین ہیں تیری ویڈیو ایسی پوری دنیا ترین ambos ان شب آن شوک ہے ان شب آن اخترین گبار اللہ ماں بند لوگاں بند لوگاں تبری بند لوگاں در ہم عمد فرحب س dış رہ و اچھ حال ویڈیو اچھا ہم عمد فرحب بند لوگاں شب آئی تب آئی تب آئی موسیقی 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 ندیم کی جیوسٹی بسم اللہ حرمال موسیقی اگر آپ کو میری ویڈیو بسند آئی ہے تو کائنگلی اس کو لائک کریں کامنٹ کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ اسلام علیکم